اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیچ سٹوڈیو اپنے ہوسٹ محمد جمال کے ساتھ سعودی عرب کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکینی وطن کی پکڑ ڈکڑ کا سلسلہ جاری ہے ابھی تک اس میں کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آئی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نیا ٹائم ملے گا یا کب ملے گا تو ان دوستو کے لیے میں آرز کرتا جاروں کہ دوستو ابھی نیا ٹائم ملنے کے کوئی چانسز نہیں ہے نہ ہی حکومت کی طرف سے ایسا کچھ اعلان کیا گیا ہے اور نہ ہی اس چیز کی توقع ظاہر کی جاری ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا کچھ اعلان کیا جائے گا کیونکہ اب تک تارکین جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کے اندر تھے جن کے اقام ختم تھے یا حروب تھا یا مطلوب تھا جو کفیلوں سے بھاگے ہوئے تھے جو جتنی تعداد میں وہ پکڑے جائے تک ہیں وہ ایک حیران کن تعداد ہے جب آزاد میں اس کے فگرز جاری کر دی ہیں آج وہی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہم ڈسکس کریں گے ان فگرز کی بنیاد پر کہ آنے والے وقت میں کوئی نیا ٹائم ملنے والا ہے یا اوٹ پاس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے یا نہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے جی تو دوستو اب جب اٹھارہ لاکھ آٹھ ہزار دو سو تین زائر قانونی تارکین کو گرفتار کیا جا چکا ہے چھبیس سفر چودہ سو انتالیس ہجری سے لے کر سترہ محرم چودہ سو چالیس ہجری تک یعنی تقریباً گیارہ ماہ کے عرصے کے دوران اکامہ اور محنت قوانین اور سرحدی سلامتی کے ضرابت کی خلاورزی کرنے والے اٹھارہ لاکھ آٹھ ہزار دو سو تین افراد گرفتار کیے گئے مقامی حکام نے یہ قیر قانونی تارکین کو پناہ دینے والے چھے سو اٹھ سٹھ سعودی شہریوں کو قید اور جرمانے کی سزائیں سنائیں پہلی بار پناہ دینے پر فی قس پندرہ ہزار ریال جرمانہ جبکہ دوسری بار پناہ دینے پر تیس ہزار ریال جرمانہ اور تین ماہ قید اور تیسری بار پناہ دینے پر ایک لاکھ ریال جرمانہ اور چھے ماہ قید کی سزا کے فیصلے کیے گئے پہلیات کے مطابق اکامہ قوانین کی خلاورزی پر تیرہ لاکھ ستاسی ہزار دو سو بیس افراد پکڑے گئے قانون محنت کی خلاورزی پر دو لاکھ چیاسی ہزار ایک سو چو سرحدی سلامتی زوابط کی خلاورزی پر ایک لاکھ چونتیس ہزار آٹھ سو ناتر دراندازی پر تیس ہزار آٹھ سو ستر اور غیر قانونی تارکین کو سفر کی سہولت فراہم کرنے پر دو ہزار سات سو بیس افراد گرفتار کیے گئے سعودی عرب میں دراندازی کرنے والے چون فیصد یمنی تین تالیس فیصد ایتھوپین اور تین فیصد دیگر ممالک کے لوگ ہیں اس کے علاوہ ایک ہزار چار سو پچپن افراد سعودی عرب سے سرحد عبور کرتے ہوئے بھی پکڑے گئے اب دوستو اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا نیا ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا تو جب اتنی زیادہ تعداد میں غیر قانونی لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے آپ آپ خود سوچیں کہ اب سعودی حکومت کیوں نیا ٹائم دے گی جس کے اندر غیر قانونی لوگ چلے جائیں کیونکہ بہت سے لوگ ویسے ہی چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں اور تقریباً انیس لاکھ لوگ پکڑے جا چکے ہیں اب تھوڑے بہت غیر قانونی لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ابھی خود کیونکہ سعودی عرب نے سعودیزیشن کے حوالے سے اس طرح کی تبدیلیاں کر دی ہیں اس طرح کی نئے قوانین بنا دی ہیں جن کی مدد سے اب خارجی لوگوں کا سعودی عرب کے اندر کام کرنا ہی مشکل ہو گیا جب وہ کوئی کام نہیں کر سکیں گے تو خود بھی وہ بھوکے مریں گے یہاں پر اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے یا ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہو کر اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائیں گے تو دوستو جو لوگ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ سعودی حکومت کوئی نیا ٹائم دے گی میرے خیال میں وہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ سعودی حکومت کوئی نیا ٹائم دے گی وہ اگر جانا چاہتے ہیں تو ترحیل کے ذریعے چلے جائیں یا کوئی بھی اور دوسرا طریقہ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے ملک جا سکتے ہیں دوستو یہ تھی ایک نئی آپڈیٹ سعودی عرب کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بیٹن ضرور دبائیے اگر آپ میری رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کس وجہ سے اختلاف کرتے ہیں اگر اسی طرح آپ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات چاہتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں نظر آنے والے بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے